السلام علیکم اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سانی انگل شوہر بے خبر رہا اور کراچک کی خاتون نے سوشل میڈیا سے نو کروڑ اور سے زائد رقم کمالی یہ سب پیسے اس نے کس طرح کمائے پاکستان میں بے رزگار نوجوانوں کے لیے سبق اموز ویڈیو تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہمارے تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں بہت رم ناظرین نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی اصاصہ ہوتے ہیں ان کی اہمیت جسم میں موجود ریڈ کی ہڈی کی ماند ہے اگر ریڈ کی ہڈی ہی ناتواں ہو تو پورا جسم کمزور پڑ جاتا ہے جسم میں سقط نہیں رہتی بلکل اسی طرح اگر کسی قوم کے نوجوانوں میں منفی سرگرمیاں عام ہونے لگیں تو قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے نوجوان درست سم پر چل رہے ہوتے ہیں خوش قسمتی سے پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کے ایکسریت نوجوانوں پر مشتمل ہو جس سے فائدہ اٹھانا بے حد ضروری ہے کیونکہ یہی نوجوان روشن مستقبل کی نوید ہیں ملک و قوم کی تقدر نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت پر منخصر ہوتی ہے لیکن اگر یہ تعلیمی آفتہ نوجوان مایوسی کا شکار ہو کر منفی سرگرمیوں میں ملوث ہو جائیں تو قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ملک میں یقصہ تعلیمی نظام نہ ہونے کے باعث نوجوانوں کی بڑی تعداد میاری تعلیم سے محروم ہے جب نسل نو تعلیم جیسے بنیادی انصر سے محروم رہے گی تو ایسے میں ہم ان سے روشن مستقبل کی امید کیسے لگا سکتے ہیں یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی کا نصف سے زائد حصہ غربتی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہا ہے ایسے میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ نوجوانوں کی اکثریت کی استقلے سے تعلق رکھتی ہوگی ایسے میں اگر چند نوجوان کسی نہ کسی طرح عالی تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تب بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے رزگاری کے سبب ان کی مشکلات ختم نہیں ہوتی موجودہ صورتحال میں عالی تعلیمی آفتہ افراد نوکری کی خاطر دردر کی ٹھوکڑیں کھا رہے ہیں ان کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے اور بڑھتی مہنگائی سے مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے ان حالات میں آج کا نوجوان مشرطی طبقاتی فرق میں اس قدر علچ کر رہ گیا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز بھول بیٹھا ہے ملشبہ انقدت مسائل نوجوانوں پر بھی برائے راست اثر انداز ہوتے ہیں گربت اور بے رزقاری سے دل برداشتہ تعلیمی آفتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد تیزی سے جرائم کی طرف راقب ہو رہی ہے جس کی مو بولتی تصویر آئے دن اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوتی ہیں خبروں کے مطابق مختلف علاقوں میں ہونے والے ڈکیتی اور رہزینی کی ورداتوں میں اکثریت پڑے لکھے نوجوانوں کی ہے جنہوں نے قائلم و قطاب کے بجائے اسلاح کے زور پر اپنے مسائل کے حال اور خوابوں کی تعبیر تلاش کرنا شروع کر دی ہے یہی وجہ ہے کہ گزیتے وقت ساتھ علیمی آفتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد منفی سرگرمیوں میں مبتلا ہو کر رہ گئی ہے کالوجز میں زیر تعلیم نوجوان کھلے عام جرائم کا ارتقاب کرنے لگے ہیں یہ کوئی تاجب کی بات نہیں نہ ہی یہ کوئی نئی بات ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ انہیں بچپن سے ہی ایسی راہ پر ڈالا جائے جس سے وہ معاشرے کا قابل فقر جز بن سکیں اچھا کما سکیں تاکہ ان میں اعتماد پیدا ہو اور وہ ملک کے موثر شہری بن سکے ایسے تمام نامید نوجوانوں کے لیے ہماری آج کی ویڈیو یقیناً مشرح راست ثابت ہوگی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کراچی کی ایک خاتون جو ہاؤس وائف ہیں انہوں نے سوشل میڈیا سے نو کروڑ سے زائد رقم کمائی اور اس میں محنت بھی اتنی کم کہ ان کے شوہر اور بچوں تک کو معلوم نہ ہو سکا اور اگر ایسے ایک گھرولی خاتون اس قدر خطیر رقم کما سکتی ہے تو مرد تو مرد ہے آپ نوجوان کیا کچھ نہیں کر سکتے تو چلے چلتے ہیں اس خبر کی جانب جس نے پاکستانیوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے مگر رشک بری حیرت میں ناظرین ڈیلی نیوز نیویورک کے مطابق راچے سے تعلق رکھنے والی خاتون مہنور الوی کے دوہزار چار میں شادی ہوئی اس کے شوہر انجینئر ہیں جبکہ وہ خود بھی ملازمت کرتی ہیں پہلے بچے کی پدائش پر مہنور نے نوکری چھوڑ دی اور گھر میں کام کاج میں مصروف ہو گئی تاہم جسے کمانے کی عادت ہو پھر مشکل ہی یہ عادت چھوڑتی ہے مہنور الوی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی ایک روز ان کی نظر ایک سوشل اشتہار پر پڑی جس میں انہوں نے ایک دن میں ایک لاکھ روپے تک کمانے کا اشتہار دیکھا شوہر سے چھپ کر خاتون نے ایشیا کو فروخت کرنا شروع کر دیا اور دو ہفتوں میں خاتون کے اکاؤنٹ میں تیرہ لاکھ روپے کی دقما گئی جس پر خاتون کو بہت حیران کی ہوئی مہنور تین سال تک گھر بیٹھ کر مختلف ایشیا فروخت کرتی رہی اور نو کروڑ روپے سے زائد پیسے جمع کر لیے حقیقت اس وقت باہر آئی جب مہنور کا شوہر بے رزگار ہو گیا مہنور کا کہنا ہے کہ پہلے مجھے لگا کہ میرا شوہر لا علم رکھنے پر ناراض ہو جائے گا پھر میں نے اپنے شوہر کو حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا پہلے تو میرے شوہر نے یقین نہ کیا بعد ازہ جذباتی ہو کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تاہم تین برس میں کروڑوں روپے کمانے والے خاتون کا کہنا ہے کہ کوشش کی جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے تاہم اپنے شوہر کو اعتماد میں ضرور لینا شاہیے واضح رہے کہ حکومت ای رزگار پروجیکٹ سے بھی نوجوانوں کو باعثت آن لین رزگار فرہم کرنے کے لیے واضح کردے ای رزگار ٹریننگ پروگرام کے تحت ایک سروے کے مطابق سولہ ہزار سے زائد طلبہ تربیت مکمل کر کے اب تک انٹرنیٹ سے تقریباً تیس کروڑ روپے سے زائد زہر مبادلہ کھما چکے ہیں ناظرین گو کہ پاکستان میں ایسی مثالیں اکہ دکہ ہیں مگر ہیں تو صحیح باز ضرورت اس عمر کی ہے کہ درست سمت کا انتحاب کر لیا جائے اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کی لگن کے ساتھ کام کام اور بس کام کو اپنا وطیرہ بنا لیا جائے اصاف ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹل